الحمد للہ رب العالمين والعقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى رسوله محمد وعلى آلہ وعلى صاحبه اجمائیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم خوش آمدید کہتا ہوں نبی علیہ السلام کی محفل میں آقا علیہ السلام کا تذکرہ بڑی محبت اور احترام کے ساتھ جاری ہے ہم آپ علیہ السلام کی چالیس سالہ زندگی بیان کر اور سن چکے ہیں ابھی ہم اس مرحلے پہ ہیں کہ نبی علیہ السلام جب گارِ حیرہ میں تھے تو حیرہ میں آپ اللہ کی عبادت کرنے کے لئے اٹھہرتے ہر رمضان کو آتے جب آپ کی عمر سنتیس سال ہوئی تھی تو آپ گارِ حیرہ میں آنا شروع ہوئے تھے تین سال تک آتے رہے ہر رمضان میں باقی مہینہ میں نہیں رمضان کے مہینے میں تو آخری رمضان میں جب آخری بار آئے ہیں تو آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے جبریل علیہ السلام وہ آکے آپ کے سامنے ایک سبق پیش کرتے ہیں فرماتے ہیں ایک را پڑھئے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ما آنا بے قوری میں تو پڑا ہوا نہیں ہوں پرشتہ ان کو پکڑ کے اپنے سینے سے لگاتا ہے بینچتا ہے اور پھر چھوڑ کے کہتا ہے کہ ایک را پڑھئے آپ پھر وہی جواب دیتے ہیں ما آنا بے قوری میں تو پڑا ہوا نہیں ہوں پھر دوسری بار لگا کے دباتے ہیں ذرا نسبتا زیادہ زور سے محمد مصطفی علیہ السلام کہتے ہیں ما آنا بے قوری تیسری بار تو اتنا زور لگاتے ہیں دباتے ہیں سینے کے ساتھ لگا کے کہ حضرت محمد فرماتے ہیں کہ میری حمد جواب دینے لگے پھر انہوں نے مجھے چھوڑ کے کہا ایک قرآن بسم ربک اللذی خلق پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے جب یہ کلمات سنیں تو آپ علیہ السلام کی زبان پر جاری ہوئے ایک قرآن بسم ربک اللذی خلق پڑھئے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے خلق الانسان من علق اور انسان کو پیدا کیا ہے جمع ہوئے خون سے اقرآن وربک الاکرم پڑھئے تیرا رب اکرم ہے آپ پیچھے پیچھے پڑھتے جا رہے ہیں جبریل امین پڑھتے جا رہے ہیں اللذی علم بالقلم اس ذات کے نام سے پڑھئے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا علم الانسان ما لم یعلم اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا توجہ کیجئے اللہ کے حبیبہ صلی اللہ علیہ السلام اور جب یہ وحی نازل ہوتی ہے آپ گھبرا جاتے ہیں فرشتہ چلا گیا آپ لرزتے قدموں اور بہت ہی تشویشناک حالت میں گھر واپس آتے ہیں اور اپنی اہلیہ قدیجہ تلکمرہ تاہرہ سے کہتے ہیں دفرونی دفرونی مجھے اڑا دو مجھے اڑا دو اہلیہ بھی گھبرا جاتی ہیں کہ پتہ نہیں میرے سر تاج کو کیا ہوا اڑا دیا چادر اڑا دی آپ لیٹے تھوڑا سکون کیا پھر کچھ ہوش میں آئے تو کہا کہ مجھے غار کے اندر غارِ خیراء کے اندر ایک آدمی ملا ایک شخص ملا ہے آدمی نہیں شخص ملا ہے اور اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے مجھے تو مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے مجھے تو بڑی پریشانی ہے آپ کا یہ پہلا تجربہ تھا پہلی ملاقات تھی پریشان ہوئے تو اہلیہ پتہ کیا فرماتی ہیں اہلیہ وہ کلمات فرماتی ہیں ہر ایک کی اہلیہ اور بیوی یہ کلمات نہ کہہ سکے اسی شخصیت کے بارے میں کہہ سکتی ہے اہلیہ جب اپنے خامد کے کمالات کا اطراف کر لے سمجھے وہ سندھ مل گئی اس کو کیونکہ بیوی کے سامنے خامد کے سارے شبروز ہوتے ہیں ساری کمزوریاں اور خوبیاں اور خامیاں ساری ہوتی ہیں لیکن یہ ایسی زوجہ وفیہ ہیں وفادار بیوی ہیں اس نے کہا کہ میرے سرتاج آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ غریبوں کے مددگار ہیں یتیموں کا سہارا ہیں جو کما نہیں سکتے اس کو کما کے دیتے ہیں آپ تو لوگوں کے دلوں کو جوڑنے والے بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والے ہیں آپ مصیبت میں لوگوں کے کام آنے والے ہیں آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا پھر وہ اپنے چچیرے بھائی چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہیں کیونکہ وہ عالم تھے تورات کے بھی انجیل کے بھی کسی مرحلے پہ وہ عیسائی ہو گئے تھے اور گوشہ نشین ہو گئے تھے اور اب اتنی عمر ہو گئی تھی کہ آنکھوں کی بنائی بھی جا چکی تھی ان کے پاس لاتی ہیں اور آکے کہتی ہیں کہ بھائی میرے اس خامد کو دیکھئے محمد کو اس کو کیا ہو گیا ہے پوچھا آپ علیہ السلام نے گارِ حرار میں پیش آنے والا یہ واقعہ سنایا تو ورقہ بن نوفل پتہ کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ یہ وہی ناموس ہے جو پہلے نبیوں پر کے پاس آتا رہا ہے جو موسیٰ کے پاس آیا ہے واللہ آپ تو امت کے نبی ہیں اور آپ کی قوم آپ کی دشمن ہو جائے گی آپ کو وطن سے نکال دے گی کاش میں اس وقت زندہ ہوں تو میں آپ کا ساتھ دوں آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا میری قوم مجھے نکال دے گی یعنی آپ اندازہ کیجئے وہ قوم جو آپ کو صادق کا سرٹیفکیٹ دے چکی امین کا سرٹیفکیٹ دے چکی آپ سے اپنے فیصلے کروا چکی اپنے پاس اپنے دھیروں امانتیں رکھوا چکی اور کبھی ان کے خلاف ایک لفظ دکنی جس قوم نے بولا آپ نے آنکھوں پر ان کو بٹھا چکی اور اتنے کچھ ان کے محبت کے رویے عزت و اکرام کے رویے محمد کے سامنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو سوال تو پیدا ہوتا ہے نا جی کہ اتنے چانے والے مجھے بھلا اپنے شہر سے کیسے نکال دیں گے تو سوال اٹھا ورکہ بن نفل نے کہا کہ جو پیغام آپ لے کے آئے ہیں یہ پیغام جس دور میں بھی جس نے بھی پیش کیا ہے اس کے ساتھ سب سے پہلے اس کی قوم نے دشمنی کی اس لیے آپ کے ساتھ تو دشمنی ہوگی کاش میں اس وقت زندہ رہا ہوں تو میں آپ کا ساتھ دوں لیکن بعد کسنتی وہ بزرگ شہر قبر کے نارے ہی تھے جلد ہی بہت ہو گئے آپ نے گھر آتے ہیں لیکن ابھی وحی کے بعد اس وحی کے بعد کوئی دوسری وحی نازل نہیں ہوئی آپ کیوں گھبرہت تاری ہے پریشانی ہے جی نہیں لگ رہا گھر کے اندر نکل جاتے ہیں بن بتائے نکل جاتے ہیں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھتے ہیں نبی الاسلام یہ خود اپنی بات بتاتے ہیں کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں چٹان کے کنارے کھڑے ہوکے اپنے آپ کو نیچے گرا دوں اور اپنی جان دے دوں دو تین دفعہ یہ کوشش کی ہے پریشانی ہے بوجھ ہے پہلا تجربہ ہے ذمہ داری کا احساس ہے یا حیرانی اور حیرت ہے لیکن ہر بار جبریل ایمین پیچھے سے آکے کہتے تھے کہ محمد آپ اللہ کے رسول ہیں ایسا مت کیجئے تو آپ پیچھے مڑ جاتے تھے ایک بار نہیں ہوا دو بار ہوا تین بار بھی شاید ہوا اور آپ کی تلاش میں آپ کی بیوی خدیجہ تلکو براہ بندے بیجا کرتی تھی کہ جاؤ محمد کو تلاش کر کے لو کدھر گئے نظر نہیں آ رہے وہ ادھر ادھر دھونٹتے مکہ ہیں ادھر ادھر سارے خالیات واپس آ جاتے پھر اللہ کے رسول گھر پہنچتے تو ان کو چینہ تھا یہ کیفیت تھی اللہ کے رسول علیہ السلام ایک دفعہ اسی طرح اوڑل پیٹ کے لیٹے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر وحی نازل فرمائے یا ایوہ المدسر قوم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجزہ فہجر ولا تمنن تستکسر ولربک فصبر یہ سورہ مدسر کی پہلی ساتھ آیات ناظر ہوئے کہ اے اوڑل پیٹ کے لیٹنے والے اٹھ جا یہ لیٹنے کا وقت نہیں ہے اپنے رب کی کبریائی بیان کر اپنے دامن کو پاک اور صاف رکھ اور گندگی سے دور رہے اور اس دعوت کے نتیجے میں جو مشکلات آتی ہیں اس کو سبر و سبات کے ساتھ انگیخت کر برداشت کر اور کسی کے ساتھ آپ نیکی کریں تو اس میں کوئی معاوضے یا سلے کی توقع نہ رکھ زیادہ کی طلب میں کسی کے ساتھ بھلائی نہ کر یہ ابتدائی آیات اس رہنما اور لیڈر کو پیش کی گئیں جسے پوری دنیا کی امامت کرنی تھی اور قیامت تک قیادت اور سیادت جد کے پاس رہنا تھی یہ ایک کورس ان کو دیا ہے تو یہ کورس ہر دائی حق کو اپنانے کی ضرورت ہے اپنا دامن بچائے داگدار نہ ہونا دے وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارہ شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری قبیلے کی رہنمائی وہی کر سکتا ہے جس کا اپنا بے داغ ماضی ہو اور حال بھی درخشاں ہو لوگ گواہی دیں گندگیوں سے بچنے والا شبہات سے بھی بچنے والا اور اپنے مشن پر ڈٹ جانے والا راجتے میں قید و بند آئے سعوبتیں آئیں پریشانی آئیں تانیں آئیں کچوکے آئیں چرکے آئیں ہانسی کے پھندے بھی آئیں تو تب بھی اپنے مقصد اور مشن سے پیچھے نہ ہٹھے والی ربی کا فصبر اور یہ صبر و صبات اپنی دنیا بچانے کے لیے نہیں اپنا سٹریٹس بچانے کے لیے نہیں یہ صبر اور استقامت اپنے رب کو رازی کرنے کے لیے تو یہ نبوت کا پہلا سال ہے اس کے کچھ واقعات میں انشاءاللہ مزید ارض کروں گا کہ آپ کی اس دعوت سے پھر کون کون لوگ متاثر ہوئے کس انداز سے آئے اور کس طرح کے لوگ آئے اور انہوں نے کیا کیا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کا تذکرہ ہوگا اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری پچھلی ویڈیوز کو بھی آپ سمات پرمائیے اور یہ ایک سلسلہ ہے اس کو جاری رکھئے آگے پھیلائیے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہر گھر میں ہر پال ہوتے رہنا چاہیے اس کے اندر بڑی روشنی ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائبر نہیں ہے تو سبسکرائبر بن جائیے اور اس میں آپ مکمل حصے دار بن سکتے ہیں لوگوں کی اس کی طرح بلاکے وآخر دابنا ان الحمدللہ رب العالمين